السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی فسل چراسی صفحہ نمبر تین سو اکانوے تحریم فواحش اور حفظ عصمت کا وجوب یعنی فواحش کو بے حیائی کے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور عزت و عصمت کی حفاظت جو ہے یہ واجب ہے لازم ہے یہ مقاصد شریعہ میں سے ہے دین کی بنیادوں میں سے ہے دین کا ایک بڑا حصہ ہے تحریم فواحش اور حفظ عصمت کی وجوب وغیرہ کے بارے میں اب تک کے امور بطور مقدمہ اور تمہید پیش کیا گئے ہیں یعنی یہ پچھلی ساری کتاب مقدمہ ایک طرح سے کس چیز کا اس باب کا یا اس موضوع کا جس کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی جسے کہ ابتدا کے جنہوں نے لسن سنے ہو انہیں معلوم ہوگا کہ دوائے شافی یہ مرض عشق کی دوائے ہے ایک طرح سے کہ ایسے لوگ جو کسی حرام تعلق میں مبتلا ہو جائیں اور وہ اس سے باہر آنا چاہیں تو ان کے لیے یہ کتاب ایک دوائے کی حیثیت رکھتی ہے تو انہوں نے اس سے پہلے جتنی بھی باتیں کہیں ہیں وہ لوگوں کو ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار کیا ہے اور اب اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ما یدخلو ناسا الفمو والفرج اکثر لوگوں کو مو اور شرمگاہ جہنم میں لے جائے گی یعنی دوزخ میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ایون اسلام لانے کے بعد مسلمان ہونے کے باوجود باز وقت عابد و زاہد ہونے کے باوجود کہ آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز میں بھی پڑھتے ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور اسی طرح اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتے تو یہ ایک بہت ہی خطرے کی بات ہے اکثر لوگوں کو مو اور شرمگاہ جہنم میں لے جائے گی سزا کا مستحق قرار دے گی صحیحین میں مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرَئِمْ مُسْلِمٍ اِلَّا بِعَحْدَى ثَلَاثِ اَتْثَيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِقُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَعَةِ صحیح بخاری مسلمان کا خون تین باتوں میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں یعنی کسی مسلمان کو مارا نہیں جا سکتا مگر تین بنیادوں پر نمبر ایک شادی شدہ زانی یا جان کے بدلے میں جان کہ کسی قاتل کو قتل کیا جائے یا وہ جو دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے جس آیت میں اللہ تعالی نے زنا کو کفر اور قتل نفس کے ساتھ پیش کیا ہے وہ بین ہی اس آیت کی نظیر اور مثال ہے جو صورت فرقان میں وارد ہے اور بین ہی حضرت ابن مسود کی حدیث کی نظیر اور مثال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہ گناہ پیش فرمایا جو کسیر الوقوع ہے یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ گناہ بیان کیا جو اس سے کم وقوع میں آتا ہے چنانچہ باعتبار قتل نفس کے زنا کا وقوع زیادہ ہے یعنی کبیرہ گناہوں میں سے جو لوگ شرک وغیرہ سے بچ جاتے ہیں وہ پھر باقی یعنی قتل اور ارتداد سے زیادہ زنا کا شکار ہوتے ہیں اس لئے زنا کو پہلے بیان کیا اور بمقابلہ ارتداد کے قتل کا وقوع زیادہ ہے اس لئے ارتداد سے پہلے قتل نفس کا ذکر کیا اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کے بعد دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے ہر پہلا گناہ اگلے گناہ سے بڑا ہے جس کے مفاسد پہلے سے زیادہ ہیں زنا کے مفاسد اور خرابیاں سلاح عالم اور فلاح دنیا کے سراسر خلاف اور متناقض ہیں یعنی زنا کی وجہ سے جتنے فتنے فساد اور خرابیاں ہوتی ہیں اور جو قوموں ملکوں میں گھروں میں خاندانوں میں بگاڑ آتے ہیں یہ دنیا کی فلاح کے بھی بالکل اپوزٹ چیز ہے کیونکہ جب کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ اپنے سارے کمبے اور قرابتداروں ماں باپ بھائی بہنوں کے لئے موجب آر بن جاتی یعنی ایک عورت سارے خاندان کی بدنامی کا سبب بنتی ہے اس کی وجہ سے اس کے سارے گھرانے اور کمبے والوں کے سر نیچے ہو جاتے ہیں کہیں اگر وہ زنا سے حاملہ ہو گئی تو پھر اس کی آر کی انتہا نہیں رہتی یعنی شروندگی اور ذلت حد سے بڑھ جاتی ہیں اگر وہ آر کی وجہ سے اپنے حمل کو مار دیتی ہے تو زنا اور قتل نفس دو گناہوں کے ارتکاب کرتی ہے حمل باقی رہ جائے تو شوہر پر بلا وجہ تھوپا جاتا ہے یعنی اگر شادی شدہ عورت کوئی ایسا کام کرتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ بچہ کسی اور کا اور جو کسی اور کی ذمہ لگ جائے اور اجنبی کے نطفے کو اپنے اور اپنے شوہر کی کمبے سے جوڑ دیتی ہے جو قطن اس کمبے سے الگ ہے اور پھر وہ اسے ان کا وارث اور حقدار بنا دیتی ہے یعنی وہ ان کے مال میں بھی ان کا حقدار بن جاتے ہیں وارث ہو کر حالانکہ وہ اس کا حقیقی وارث ہے نہیں حالانکہ وہ غیر ہے انہی میں رہتا ہے اور اس قسم کی بہت سی خرابیاں عورت کے زنا سے وابستہ ہیں مرد زناکار ہے تو اس سے بھی اختلاط نصب واقع ہوتا ہے یعنی حسب نصب میں فرق آتا ہے محفوظ اور معمون عورت کو خراب اور تباہ و برباد کرنے کا موجب اور سبب بنتا ہے غریب عورت کو اطلاف اور بربادی کے گھاٹ اتار دیتا ہے پس اس کبیرہ گناہ سے دین اور دنیا دونوں ہی خراب اور برباد ہو جاتے ہیں یعنی زنا جو ہے صرف آخرت نہیں دنیا کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتا ہے اور برزخ اور آخرت میں آگ کا سامان مہیا ہوتا ہے زنا وہ کبیرہ گناہ ہے کہ بے شمار محرمات الہیہ حلال کر لی جاتی ہیں بے شمار حقوق فوت ہو جاتے ہیں اور بے شمار مظالم اس کی وجہ سے وہ قو پذیر ہوتے ہیں یعنی بہت سے ظلم جو ہیں وہ اس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں زنا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ فقر اور مذلت زانی کے لیے لازم ہو جاتی ہے یعنی وہ فقر اور محتاجی سے نہیں نکلتا بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ محتاجی رہتا ہے زانی کی عمر کوتا ہو جاتی ہے یعنی کم ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں میں عموماً روسیا یعنی بدنام ہو جاتا ہے یہ بھی زنا کی خاصیت ہے کہ زانی کا قلب مسترب اور منتشر ہو جاتا ہے یعنی اس کے دل کو چین نہیں ہوتا اس کا قلب موت کے گھاٹ نہیں اترتا تو کم از کم بیمار اور مریض ہو جاتا یعنی دل کی بھی بیماریاں بعض وقت اس سے منسلک ہوتی ہیں اور حزن و غم اور خوف و حراس کا مخزن ضرور بن جاتا ہے یعنی ایک گلٹ اور پریشانی اور پشمانی انسان کے اندر جنم لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا لوگوں سے میل ملاقات بعض وقت چھوڑ دیتا ہے اور اپنی الگ ہی ایک دنیا بسا لیتا ہے خدا مالک الملک اسے فرشتوں سے دور پھینک دیتا ہے اور شیطان کے قریب بلکہ شیطان کی گود میں بٹھا دیتا ہے غرض قتل و خون ریزی کے مفسدے کے بعد زنا کے مفاسد سے بڑھ کر کوئی مفسدہ نہیں یہی وجہ ہے کہ شریعت نے زانی کے لیے بدترین اور رسوا کن طریقے قتل کی سزا تجویز فرمائی ہے زنا تکلیف دے برائی ہے کسی سے کہا جائے کہ تمہاری بیوی نے خودکشی کر لی تو اسے سخص صدمہ ہوگا لیکن اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ اس نے فلان کے ساتھ زنا کیا ہے تو اسے خودکشی کرنے سے لاکھوں درجے بڑا صدمہ ہوگا حضرت سعید بن عبادہ کی ایک روایت ہے لو رأیت رجل ما عمرتی لدربتہو بالصیف غیر مصفحی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ پاؤں تو آڑی تلوار سے اسے قتل کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعید کی بات کی خبر ہوئی کہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں اگر اپنی بیوی کو کہیں ایسا کام کرتے دیکھوں تو اسے قتل کر ڈالوں گا تو آپ فرمانے لگے اتعجبون من غیرت سعید واللہ لأنا اغیر منہو واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن صحیح بخاری کیا تمہیں سعید کی غیرت پر تاجب ہو رہے کہ اس نے ایسی بات کہی ہے کہ میری بیوی اگر میں اس کو کسی ایسی جگہ دیکھوں تو مار ڈالوں اللہ کی قسم میں سعید سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے اور اس غیرت ہی کی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام گردانا ہے یعنی یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت ہی غزب دلانے والی ہے اور بہت ہی اللہ کے غزب کو بھڑکانے والی ہے کہ کوئی عورت یا مرد ایسا کوئی کام کرے یعنی اگر سعید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیوی کو تلوار سے مار ڈالوں گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم پھر اس سے بھی کتنا سخت ہوگا اور اللہ کا غزب کتنا شدید ہوگا ایک اور روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار و غیرت اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ اللہ تعالیٰ غیور ہے اور مومن غیور ہے اور بندہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے صحیحین میں مربی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا لا احد اغیر من اللہ من اجل ذالک حرم الفواحش ما زہر منہ وما بطن ولا احد احب علیہ العذر من اللہ من اجل ذالک ارسل الرسل مبشرین ومنذرین ولا احد احب علیہ المدح من اللہ ومن اجل ذالک اثنع علی نفسِ صحیح بخاری اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں اس لیے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام گردانا ہے اور اللہ سے زیادہ عذر اور معذرت کو پسند کرنے والا کوئی نہیں اس لیے اس نے بشارت دینے والے اور درانے والے رسول اور پیغمبر بھیجے تاکہ لوگ توبہ کریں اور اللہ کے حضور اپنی معذرت کر لیں اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں اور اس لیے اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے یعنی کسی کی بھی تعریف سے زیادہ سب سے بڑھ کر تعریف کا مستحق اللہ سبحانو تعالی ہے اور ساری تعریف اسی کو زیبہ ہے اسی کو سوٹ کرتی وہی حقیقت میں تعریف کے قابل ہے باقی تو اگر کسی کی تعریف ہوتی ہے تو وہ بھی دراصل اللہ کی تعریف ہے کیونکہ اللہ ہی نے اس کو وہ چیز دیا اس کے اپنی ذاتی ملکیت کچھ بھی نہیں اور فرمایا یا امت محمد صحیح مسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زناکاری کرے اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تم ہسنا کم کر دو اور بہت زیادہ رویا کرو یعنی وہ چیزیں اور وہ گناہ جن کو تم چھوٹا سمجھ کے کرتے رہتے ہو مست سوچو کہ یہ چھوٹے ہیں ان کا انجام اتنا بھیانک ہے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے تو تمہارا ہسنا ختم ہو جائے اور تم رونا زیادہ کر دو لیکن دنیا میں چونکہ بعض وقت بہت سے ایب چھپے رہتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آج کل تو سب ہی ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی کرنوں تو کیا حرج ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہِ الہی میں عرض کی اللہم محل بلغتم اے اللہ تُو گواہ رہے ہیں میں نے تیرا دین پہنچا دیا سورج گرہن کی نماز کے بعد خطبے میں اس قبیرہ گناہ کے ذکر خاص مانہ رکھتا ہے یعنی سورج گرہن کا موقع ہے آپ خطبہ دے رہے ہیں اور زنا کی بات کر رہے ہیں اس گناہ کی شدت بتا رہے ہیں یعنی مختلف طریقوں سے لوگوں کو ڈرارہے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں ان کی اور غور اور تعمل کرنے والوں کے لیے اس میں عجیب و غریب اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں زنا کی کسرت تباہی عالم کی بڑی نشانی ہے نہیں زنا کی کسرت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب قتل بھی بڑھ جائے گا اور زنا بھی بہت عام ہو جائے گا جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مر بھی ہے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو شاید میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا من اشراط السعاتی ان یرفع العلم ویظہر الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا ویقل الرجال وتکثر النساء حتی یکون لخمسین امرأة القیم الواحد صحیح بخاری قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا ویسے تو بڑی پڑھائیاں ہو رہی ہیں لیکن علم حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے تو اگر عمل نہیں کیا تو جو آپ نے سنا وہ تو ہوا میں اڑ گیا جو پڑھا وہ تو بھول گیا آپ کو لیکن جو عمل میں آ گیا وہی علم باقی رہا جہالت بڑھ جائے گی کیونکہ عمل نہیں ہوگا تو یوں لگے گا جیسے پتہ ہی نہیں لوگوں کو شراب خوب پی جائے گی اور زنا کی کسرت ہو جائے گی مرد کم ہو جائیں گے عورتوں کی کسرت ہو جائے گی عورتوں کی اس قدر کسرت ہو جائے گی کہ ایک مرد پچاس پچاس عورتوں کا بار اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کی یہ عادت اور سنت مستمر رہا یعنی جاری سنت رہی ہے کہ زنا کی کسرت ہو جائے تو اس کا غضب اور غصہ تیز ہو جاتا ہے اور جب اس کا غضب اور غصہ تیز ہو جاتا ہے تو اس کے غضب اور ناراضگی کے آثار زمین پر بصورت اقوبت اور عذاب ظاہر ہونے لگتے ہیں پھر اس زمین پر فتنے اور زلزلے اور مختلف طرح کی آفات آنے لگتی ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں مَا ظَهْرَ الرِّبَعَ وَالزِّنَا فِي قَرْيَةٍ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ بِإِحْلَاكِهَا جب کسی قریہ اور آبادی میں کا حکم دے دیتا ہے یعنی دو چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں عذابوں کو دعوت دیتی ہیں ربا اور زنا بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کے متعلق وارد ہے کہ اس کا لڑکا کسی عورت سے آنکھیں لڑانے لگا یہ دیکھ کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خوب بیٹے خوب اور اسی وقت وہ سر کے بل تخت سے نیچے گرا اس کی شہرک پھٹ گئی اور اس کی بیوی بھی اسی طرح گر پڑی اس کے بعد اس سے خطاب کیا گیا اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد کو دوسری حدود کے مقابلے میں تین خصوصیتوں سے ممتاز گردانہ ہے ایک یہ کہ زنا کی حد کا طریقہ نہائیز زلہ تعمیز اور رسوہ کن مقرر فرمایا کہ لوگوں کے اجتماع میں زانی محسن کو سنسار کیا جائے یعنی سزا جو ہے وہ چھپ کے نہ دی جائے لوگوں کے بیچ میں لاکی دی جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق سیکھیں اور جن صورتوں میں زنا کی عقوبت اور سزا کم رکھی ہے وہاں بھی جسمانی اور قلبی سزا تجویز کی گئی ہے کہ جسم پر کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے اسے جلاوطن کر دیا جائے یعنی اس سے کوئی تعلق رکھا نہ جائے اور اس کو ملک بدر کر دیا جائے سب اس سے بائیکارٹ کر لیں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ زنا کی سزا جو دین اور شرعہ نے مقرر کی ہے اس میں کسی قسم کی رحمدلی اور رعفت قلبی نہ برتی جائے کیونکہ قرآن مجید میں آتا نا اللہ کے دین اور حدود کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی اور نرمی نہ آئے تمہارے دل میں اللہ تعالی کی حد کے اجرام میں رحمدلی رکاوٹ نہ ڈالے کیونکہ حق سبحانو تعالی نے یہ عقوبت اور سزا این اپنی رحمت اور رحفت کی بنا پر ہی شروع فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ عقوبت یعنی سزا این اپنی رحمت اور رعفت کی بنا پر ہی شروع فرمائی ہے یعنی مشروع فرمائی ہونا چاہئے نہیں اس کو دین کا ایک قانون بنا دیا ہے وہ رحم الراہیمین ہے سب سے زیادہ مہربان ہے ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے باوجود اس کے اس کی رحمت اس عقوبت اور سزا کو نہیں روک دی یعنی پھر بھی یہ سزا رکھی ہے کیونکہ اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں پس اگر تمہارے قلوب میں بھی رحمت اور عفت کا جذبہ ہو تو اس کے فرمان کے نفاظ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالو یہ بات اگرچہ ہما قسم کی حدود میں ہونی چاہیے لیکن زنا کی حد میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ یہاں اس کے ذکر کی سخص ضرورت تھی لوگ اس لئے عموماً چوروں ڈاکوں اور تغمت لگانے والوں شراب خوروں کے خلاف جو خفگی ناراضگی غصہ نفرت رکھتے ہیں وہ زانی کے خلاف نہیں رکھتے یعنی اگر کوئی چوری کر لے تو سب اسے بہت برا بھلا سمجھتے ہیں کوئی شراب پی لے تو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں لیکن کوئی زنا کر لے تو عام طور پر لوگ اس کا اتنا نوٹس نہیں لیتے اس لئے اللہ تعالی نے اس کو ایک رسوا کن سزا کے طور پر پیش کیا بلکہ زانی پر جس قدر رحم اور رعفت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اتنی دوسری جرائم کے ارتکاب کرنے والوں پر نہیں ہوتی یعنی اگر کوئی پتا چلے ایسے کسی واقع کا کیسے کسے کا اور اگر کسی کو سزا ملت لوگ کہتے ہیں ہاں بیچاریوں کے ساتھ یہ ہو گیا اس لئے اللہ تعالی نے پرزور طریقے سے منہ کر دیا کہ اس بارے میں رحم اور رعفت کو خطن جگہ نہ دی جائے کہ حدود الہی معطل ہو کر رہ جائیں زنا کے مطلق یہ خصوصیت کیوں ہے اس کا سبب یہ ہے کہ زنا کے ارتکاب شرافہ سے بھی ہوتا ہے اور متوسط طبقے اور ادنا طبقے کے لوگوں سے بھی یعنی یہ ہر طبقے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے زنا کے دوائی اور اسباب بہت سے دوائی یعنی دائیہ یعنی موٹیویٹ کرنے والے فیکٹرز لیکن سب سے بڑا سبب عشق ہے اور اسی بیماری پر یہ کتاب لکھی گئی ہے زنا کے بہت سے اسباب ہیں بعض اقت غربت کی وجہ سے مال کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے کسی حراسمنٹ کی وجہ سے بھی اس کا ارتکاب ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا سبب عشق ہے انسانی قلوب جبلی اور طبعی طور پر عاشق پر رحم کرنا پسند کرتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ تو عاشق کی امداد اور اعانت کو اطاعت اور سباب سمجھتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں معشوق کی صورت دیکھنا حرام ہے لیکن پھر بھی یہ چیز عام طور پر مکروہ نہیں سمجھی جاتی لوگ اپنے بیگز میں اور پاکٹس میں تصویریں لیے پھرتے ہیں اپنے محبوبوں کی حالانکہ ان کی طرف ایسی نظر سے دیکھنا حرام ہے لیکن کوئی اس کی حرمت کو سمجھتا ہی نہیں اور آپ دیکھیں کہ اب تو فینز ہونے کے نام سے اتنی کھلم کھلا لوگ بے ہیائی کے ساتھ سب کے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض کیسز میں تو خاندانوں میں دیکھا گیا کہ شوہر بیوی بچوں کے سامنے کسی فلم سٹار عورت کی تصویر لیے پھرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور سب کے سامنے تفسرہ کر رہے ہیں اور لٹکائی بھی ہے اور سجائی بھی ہے اور اس کا ذکر کھلے عام ہو رہا ہے اور اس کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھا جاتا اور ایسے خوبصورت الفاظ سے اس برائی کو ڈھاپ دیا گیا ہے کہ جس چیز کو دیکھنا بھی حرام اور آپ دیکھیں کہ اگر صرف ہم اس حرمت کو ہی سمجھ لیں کہ کسی غیر مرد کی تصویر یا کسی غیر عورت کی تصویر اس طرح دیکھنا حرام ہے تو یہی سے جڑ کٹ جائیں لیکن ہم تعویلیں کر کر کے ان چیزوں کو اپنے لئے حلال اور جائز قرار دیتے ہیں پھر انسان کسی بھی حد پہ نہیں رکتا حتی کہ آخری حد میں جا گرتا ہے اور جذبہ عشق تو وہ چیز ہے کہ مختلف قسم کے چپائوں تک میں پایا جاتا ہے محبت اور عشق کے بیشمار واقعات ہم لوگوں کی زبانی سن چکے ہیں اور یہ روگ اکثر اور بیشتر ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو عقل اور دین سے بے بہرہ ہوتے ہیں خصوصاً خدام نوکروں چاکروں اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اب تو ڈرامے اور فلمز اور کہانیاں اور ناول سب کا ایک مرکزی جو نکتہ ہے یا جو کہانی کا لب لباب ہے وہ عشق کی کہانیاں ہیں اور حیرت کی بات اور بے حیائی کی حد ہو گئی کہ بچے بڑے حتہ کے بھوڑے گھر میں بیٹھ کے بڑی بڑی سکرین کے اوپر ایسے ڈرامے سب کے سامنے دیکھ رہتے ہیں جس میں واہیات قسم کے ڈائلوگز ہوتے ہیں اور سب ہنسریں اور کھیل رہے ہیں چھوٹے بچے سے لے کر ستر اسی سال تک کے لوگ بیٹھ کے ایسے فیملی انٹرٹینمنٹ بے حیائی کی باتیں دیکھ رہے ہیں اور پھر اگر ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو بیٹھ کے روتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساری ہمدردیاں بھی ہیں اور پھر وہ صرف یہ نہیں کہ سکرین آف ہوئی تو بات ختم اس کے بعد کھانے کی ٹیبل پر بعد میں ادھر ادھر یہی باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں اور کسی کو احساس نہیں آپ دیکھیں کہ جب حیاء جاتا تو ایمان چلا جاتا ہے جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل چکا ہوتا ہے جو توبہ کرنے پر واپس لوٹتا ہے لیکن ان واقعات کو کتنا خوبصورت نام اور کسا خوبصورت رنگ دے کر کتنا عام کر دیا گیا اس برائی کو کہ اسے برائی سمجھا بھی نہیں جا رہا جب برائی کو برائی نہیں اور برائی کے لئے دل میں نفرت ہی نہیں تو برائی ختم کیسے ہوگی روکے گا کون اس کو منع کون کرے گا جن کے ذمہ تھا گھر کی ذمہ داری جب وہ خود اس خرابی میں انوال ہو گئے تو پھر کون کس کو منع کرے گا اور کون کس کو روکے گا زنا عموماً طرفین کی رضا مندی سے سرزد ہوتا ہے یعنی دونوں فریق راضی ہوتے ہیں تو ہوتا ہے ظلم و عدوان اور جبر سے شاز و نادر ہی اس گناہ کا صدور ہوتا ہے جس کو ریپ کہتے ہیں ہر انسان میں غلبہ شہوت عموماً موجود ہوتا ہے اور یہ غلبہ ایک خاص قسم کا تصور پیدا کرتا ہے ان انسان کے دل دماغ کو متاثر کرتا ہے اس کے قلب میں عاشق کے لئے رحمت اور رعفت کے جذبات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایک مستحق کے حد و سزا اس حد اور سزا سے کسی نہ کسی طرح بچ جائے تو بہتر ہے حالانکہ یہ بات زوف ایمان کی دلیل ہے یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ بات ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر آپ کسی عاشق معشوق پر اور اس کے حرام تعلق پر ترس کھا رہے ہیں کمال ایمان اور قوت ایمانی تو یہ ہے کہ حکم الہی کے نفاظ میں وہ قوی تر اور دلیر ہو اور وہ کام کرے جس کے کرنے میں مجرم کے لئے آخرت کی رحمت اترے دنیا میں مصیبت سے بچے اور آخرت میں رحمت اترے اور یہ رحمت پروردگار عالم کے منشاہ کے این مطابق ہو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ زانی اور زانیاں پر مسلمانوں کے عام اجتماع میں حد جاری کی جاتی ہے تنہائی بھی نہیں اور یہ مسئلہ حدود پر حکمت و زجر و توبیخ کے این مطابق ہے محسن زانی یعنی شادی شدہ زنا کرنے والا اس کی حد قوم لوت کی سزا سے مشتق و ماخوز ہے اللہ نے اس قوم کو اوپر سے پتھر برسا کے ختم کر دیا تھا اس لئے کہ زنا اور لواتت فہش اور فساد و خرابی میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں مخلوق اور عمر الہی کی حکمت اور مسئلت کے خلاف ہیں لواتت میں وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کا احسا اور شمار مشکل ہے لواتت کہتے ہیں ہوموسیکشوالیٹی کو مفول کو قتل کر دینا مفول کے حق میں این خیر اور بھلائی ہے اس کے ساتھ رعائت کرنا اس کی خیر اور بھلائی کے خلاف ہے مفول کے اندر لواتت سے وہ مفاسد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کے ساتھ یہ برا فیل کیا جاتا ہے جن کے بعد اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا اگر بچپن نے کسی بچے کو ایسے استعمال کیا گیا ہو یا کسی کے ساتھ بھی ایسی ذاتی کی گئے ہو تو وہ عمر بھر کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور ساری عبادی سے انتقام لینے پر تل جاتے ہیں خیر اور بھلائی کی تمام راہیں اس کے لیے مزدود ہو جاتی ہیں یعنی جب ایسی خرابیاں لوگوں میں پائی جائیں تو باقی خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں بعض وقت رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین اس کے موں اور پیشانی سے شرم و حیاء کا سارا پانی اور جوہر جذب کر لیتی یعنی حیاء چہرے سے بڑھ جاتا ہے چہرے سخت ہو جاتے ہیں یعنی نور اٹھ جاتا ہے اس کے بعد وہ اس قدر بے حیاء اور بے شرم بن جاتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ سے شرم آتا ہے اور نہ اس کی مخلوق سے اور فائل کا نطفہ اس کے اندر پہنچ کر زہر کا کام کرتا ہے